محضر دوستو ویلکم ٹو ماجد گرائی یوٹیوب چینل موبائل فون رپیرنگ کورس کی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم موبائل فون کی چارجنگ پورٹ اس کو آپ مائکرو یو ایس بی کہتے ہیں اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے تو جب ہم شاپ پر ہوں تو یہ جو چارجنگ پورٹ ہے چارجنگ جیک کہہ لیں یا اس کو آپ کہہ لیں مائکرو یو ایس بی پورٹ اس کو چینج کرنے کا کام ہمارے پاس بہت آتا ہے کیونکہ آدھے کیسز شاید اس کے ہی آتے ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو لوگ اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے اس جیک کو خراب کر لیتے ہیں اور آ کر ہمیشہ آپ پر کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ چارجنگ کرتی ہی نہیں کبھی کہتے ہیں کہ جی چارجنگ شو ہوتی ہے لیکن ایکچولی بیٹری نہیں بڑھتی کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی چارجنگ بہت ہی سلو ہوتی ہے تو ان تمام کیسز میں دوستو صرف اس کا مائکرو یو ایس بی جیک چینج کیا جائے گا چونکہ اس کا کام بہت زیادہ آتا ہے تو اس لیے جو بندہ موبائل فرم رپیرین کا کام شروع کرے تو شروع میں ہی اس کو یہ تبدیل کرنی آنی چاہیے نیٹ پر دوستو اس کے بہت سارے ٹیٹوریلز پڑے ہیں لیکن ان میں عجیب و غریب ٹیکنیکز استعمال کی ہیں جو کہ ایکچولی کام نہیں گئتی میں نے بھی ویڈیوز دیکھیں اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک پریکٹیکل اور ڈیٹیلڈ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے مائکرو یو ایس بی جیک کو چینج کرنا ہے تو سب سے پہلا جو کام دوستو یہ ہے کہ میں آپ کو تمام سمان دکھاتا ہوں جو کہ اس پورٹ کو تبدیل کرنے سے پہلے ہمارے پاس ہونا چاہیے تو پہلے سامان آپ نوٹ فرمائیں سب سے پہلے دوستو آپ کے پاس چارجنگ پورٹ ہوئی چاہیے جو کہ آپ نے اس کی جا کے اوپر لگانی ہے اور بلکل سیم ٹو سیم ہونی چاہیے ان دونوں کے اندر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے فرق آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب پریشانی آئے گی تو اس لئے بلکل سیم ٹو سیم آپ نے مارکٹ سے بیسی ہی ڈھونڈ کر لانی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد چلیے یہ ہمارے پاس دوستو سولڈرنگ وائر ہے جس کو آپ سولڈر کہتے ہیں یا آپ اس کو کلی بھی کہہ لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہی پوائنٹ فور ایم ایم کی ہونی چاہیے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں یہ پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر ہے پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر عام سولڈر وائر سے کافی پتلا ہوتا ہے تو اس سے کام بہتر ہے موبائل فون رپیرنگ کے اندر کوئی بھی کام ہو پورے موبائل فون کے اندر جسٹ پوائنٹ فور ایم ایم کا سولڈر آپ نے یوز کرنا ہے اس طرح کا عام جو سولڈر ہوتا ہے پوائنٹ ایٹ ایم ایم کا یہ اپنے استعمال نہیں کرنا یہ تمام جگہ پر یہ بات اپلائی ہوتی ہے آگے چلیے تو یہ ہمارے پاس دوستو مکینک کی ڈی سولڈرنگ وائر ہے آپ کو اس کو سولڈرنگ وک بھی کہہ دیتے ہیں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آر تین سو ہے اور بھی بہت ساری ہیں لیکن آر تین سو آپ نے لینی ہے آپ نے کوئی اور گھٹیا کوالٹی کی نہیں لینی کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا پروسس فیل ہو جائے اور آپ بعد میں کہیں کہ ماجد گرائے نے ٹھیک نہیں بتایا اس لیے میں ان چیزوں پر خاص توجہ دیتا ہوں آپ کے پاس ایک کٹر ہونا چاہیے ایک برش ہونا چاہیے جیسا کہ دانتوں والا برش ہے اور آپ کے پاس فلکس ہونا چاہیے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس فلکس ہے میں نے اس کو ٹیکے کے اندر ڈالا ہوا ہے آگے سے یہ جو نیڈل تھی اس کو میں نے کاٹ کر ہموار کر دیا میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ میں آسانی سے یوز کر سکوں اس کے اندر کیڑے مکوڑے نہ چلے جائیں اس کے بعد دوستو یہ ڈی سولڈرنگ پمپ ہے ڈی سولڈرنگ پمپ یہ اس طرح کا ایک پمپ ہوتا ہے اگر آپ اس کو یہ پیچے سے دبا دیں اس کے بعد آپ یہاں سے چھوڑیں تو یہ کھینچ لیتا ہے جو بھی اس کے اندر ہو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد یہ میرے پاس پیور وائٹ فلکس ہے جو کہ میں یوز کروں گا اپنے سولڈرنگ آرین کی بٹ کو صاف کرنے کے لیے اس کے بعد دوستو دو اہم چیزیں آپ کے پاس ہونے چاہیے ایک ہے ہونے چاہیے آپ کے پاس سولڈرنگ آرین سولڈرنگ آرین اور بھی طرح کی ہوتے ہیں جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیسی ٹائپ تھے تو یہ دیسی میں ریکمنٹ نہیں کرتا بلکل بھی نئے لوگوں کو ان سے کام کرنا بڑا مشکل ہے کام خراب بھی ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پانچ منٹ کا کام آپ کا دو گھنٹے میں ہو اس لیے اس طرح کا آپ نے سولڈرنگ آرین لینے یہ جو نیو آئے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایس ایم ڈی ریو ارکسٹیشن مانچہ یہ ہوت ایر گن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا یہ دیکھیں میرے پاس ایک سولڈرنگ آرین ہے اس کی جو آگے بیٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ اس طرح کی بیٹ ہے جیسے ہمارا کوئی ٹکے والا پین ہوتا ہے تو یہ جو بیٹ ہے اس کو ایم نو سو بیٹ بولتے ہیں اس طرح کی سولڈرنگ آرین کے آگے بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ جو بیٹ ہے اس سے بھی کچھ کام زیادہ آسان ہو جاتے ہیں اس لئے اگر یہ بھی آگے با سولڈرنگ آرین ہو اس طرح کی بیٹ والا تو بہت اچھی بات ہے اور بھی بہت جگہ پر آپ کو یہ کام دے گا اب اپنا پروسس ہم شروع کرتے ہیں اب دوستو ہم اپنا پی سی بی ہولڈر اپنے سامنے رکھتے ہیں موبائل فون پی سی بی ہولڈر کو آپ اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنے چھوٹے سے پی سی بی کو لگا دینا ہے جس کی ہم نے چارجنگ پورٹ تبدیل کرنی ہے تو یہاں پر لگانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم کام آسانی سے کر لیتے ہیں ویسے کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے ہمیشہ اپنے پی سی بی کس لیں پھر آپ اپنا کام شروع کریں کس آ گیا اب اس کے بعد دوستو یہ جو فلکس پیسٹ ہے آپ نے اس کو اس کے اوپر لگا لینا دیکھیں جہاں پر بھی آپ کو پوائنٹ نظر آئیں تھوڑی سی میں اس طرف لگا لیتا ہوں تھوڑی سی اس طرف اس طرف دیکھیں اس کے اوپر فلکس پیسٹ لگ چکی ہے اب دوستو ہم اس پہلے والی چارجنگ پورٹ کو تارتے ہیں اس کے لیے دیکھیں میرے پاس ایس ایم ڈی ری ورکسٹیشن ہوت ایر گانا اور میرے پاس ایک چھوٹی سی ٹویزر ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے چار سو سینٹی گریٹ تمپریچر رکھنے کے بعد اپنے ایس ایم ڈی کو آن کر دینا تو اب اس کے اوپر ڈائریکٹ آپ نے ہیٹ ڈالنی شروع کر دینی ہے یہاں پر یہاں تھوڑا سوڑا گھماتے جائیے اور آپ تھوڑی دیر کے بعد چیک کرتے جائیں گے کہ کیا یہ گرم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی چیک کرتا ہوں یہ لیں جناب یہ گرم ہو چکی ہے اور اتر بھی چکی ہے بس یہ کام یہاں پر مکمل ہو گیا آپ دوستو ڈی سولڈرنگ وائر سے ایک چھوٹا سفیس آپ نے کٹ لینا ہے بس اتنا سا ہی کافی ہے اب دوستو اس طرح کی بیٹ والا آپ نے سولڈرنگ آئرن لینا ہے نو سو ایم اس کو بیٹ کو بولتے ہیں بڑی ہی زبردست بیٹ ہے اس طرح کا جب آپ نے ڈی سولڈرنگ وائر یوز کرنی ہو تو پھر اس طرح کی بیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے عام جو دوسری باریک ہوتی ہے وہ بیٹ یہاں سے سولڈر کو صحیح نہیں اٹھاتی کیونکہ یہاں سے بہت زیادہ یہ جو ہیٹ ہیا ہے جلدی سے ٹرانسفر کر دیتی ہے تو آپ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر وائر رکھنی ہے اس کے اوپر آپ اس کو رکھئے سولڈرنگ آئرن کو اور یوں پھر دی یہ اٹھا لیا سولڈر سارا اس نے یہاں سے بھی اٹھا لیا یہاں سے بھی اٹھا لیا یہاں سے بھی نہیں اٹھا دوبارہ کوشش اٹھا لیا ختم ہو گیا سراغ خالی ہو گئے دوستو ہمارے سارے پوائنٹ آسانی سے خالی ہو گئے ہیں یہ دیکھئے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ خالی کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں ان کے بغیر اگلی جو پورٹ ہے وہ لگی نہیں سکتی ہے لیکن خالی کرنے کا ایک تو ڈی سولڈرنگ وک ہے جو میں نے ابھی یوز کی ہے اس کے علاوہ دو ٹیکنیکس آور ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے کسی دوست سے ڈی سولڈرنگ وک کے علاوہ آپ دوستو ڈی سولڈرنگ پامپی بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کو دبا کر لوڈ کر لیجئے جو پوائنٹ آپ نے خالی کرنا ہے آپ اس پوائنٹ پر پہلے تھوڑا سا اور سولڈر لگا دیں اب آپ جو ہے اس طرح کا سولڈرنگ آرن جو کہ نو سو ایم فیملی کا ہے اور اس کی آگی جو بٹ ہے یہ ٹائپ کے کی بٹ ہے اس کو آپ نے لے کر آپ نے سولڈرنگ آرن کو یوں اس کے نیچے لگانا ہے اور اوپر سے دیکھنا ہے کہ کیا سولڈر پیگل گیا جب سولڈر پیگل جائے تو یوں آپ کھینچ لیجئے سارے کے سارے سولڈر کو اس کے علاوہ دوستو آپ سوئی سے بھی خالی کر سکتے ہیں آپ جو ہے کوئی بھی سوئی لے لیں جیسے کہ عام ہوتی ہے آپ بورڈ کو پکڑ کر احتیاط سے یوں سلو سلو اس میں سے آپ سارے کا سارا سولڈر نکال سکتے ہیں یہ تینوں ٹیکنیکس یاد رکھیے گا پہلی کام نہ کرے تو دوسری دوسری نا کام کرے تو تیسری میں نہیں چاہتا کہ میرے معزز دوست کسی بھی پوائنٹ کے اوپر فسیں دوستو یہ ہماری نئی چارجنگ پورٹ ہے اس کو ہم نے لگانا ہے تو دیکھیں کوئی بھی چارجنگ پورٹ جب آپ نے نئی لگانی ہونا تو پہلے آپ نے ان پوائنٹ کے اوپر آپ نے پہلے سولڈرنگ آرن کو پھیر لینا ہے تاکہ یہ تھوڑی تھوڑی سی سفیدی ان کے اندر آ جائے یہاں بھی یہاں بھی یہ دیکھیں انہوں نے اپنا کلر تبدیل کر لیا نا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تھوڑا تھوڑا سی سفید ہو چکا ہے پوائنٹ اب پوائنٹ فور ایم ایم کا اپنے سولڈر لے کر ان تمام پوائنٹ کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا لگا دینا ہے یہ پوائنٹ اوپر کو اٹھے ہوئے نظر آنے چاہیے یہ دیکھیں یہ اپنی جگہ سے تھوڑے سا اوپر کو اٹھ گئے ہیں نا یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا سا اس پر او لگانا ہے میں نے تاکہ سارے کے سارے اپنی جگہ سے تھوڑا سا اوپر اٹھ جائیں یہ لیجیز تمام پوائنٹ اپنی جگہ سے تھوڑے سے اوپر کو اٹھ چکے ہیں اب نئی جارجنگ پورٹ کو اپنی جگہ کے اوپر رکھئے اور دیکھئے کہ کیا یہ بالکل فٹ فارٹ اپنی جگہ کے اوپر آ رہی ہے تو یہ کنفرم کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہم اس کو پیچھلی طرف سے دیکھتے ہیں اب اس چارجنگ پورٹ کے اوپر آپ اپنا اٹھا رکھ لیے اور اس کو نیچے کو بٹھا دیں تاکہ یہ اس کے پوائنٹ جو نے پیچھے والے یہ بالکل بیٹھے ہوئے ہمیں نظر آنے چاہیے پہلے تو یہ کنفرم کریں کہ ہر پوائنٹ اگلے پوائنٹ کے بالکل سامنے ہے جب آپ کنفرم کنفرم کر لیں کہ بالکل سامنے ہے تب آپ ان پوائنٹ کو جسٹ چھوئیے یہ دیکھیں کچھ نہیں میں گار رہا صرف ان پوائنٹ کو میں چھوٹا جا رہا ہوں اور یہ آپس میں چپکتے جا رہے ہیں تین چار دفعہ آپ نے ان پوائنٹ کو یہاں سے چھو دینا ہے جب آپ کی تسلی ہو جائے یہ سارے ایک دوسریے سے چیمٹ چکے ہیں تب آپ نے اس کو چھوڑ دینا اب دیکھیں تو اس کے جو پیچھے والے پوائنٹ ہیں یہ دوستو میں نے پہلے لگایا ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی بھی پوائنٹ ابھی تک نہیں لگایا اس کے یہ والے پوائنٹ سٹل بالکل رہتے ہیں اب جب یہ پوائنٹ آپ لگا لیں تو اس کے بعد اب ہم اس کے سائیڈوں والے پوائنٹ لگائیں گے یہاں پر یہ والا یہ والا اور یہ والا ہماری چارجنگ پورٹ کامیابی سے لگ چکی ہے اب دوستو بند کرنے سے پہلے اس کی سفائی کرنی بہت ضروری ہے چونکہ یہاں پر فلاکس وگرہ لگا ہوتا گندگی لگی ہوتی ہے گریس کی طرح کی جو کہ ڈسٹ کچرا مٹی کو اٹریکٹ کرتی ہے اس لئے آپ جو ہے اس کے اوپر کلینرڈ آ رہیے اس طرح سے ڈالنے کے بعد بورش سے اچھے طریقے سے اس کو یوں صاف کر دیجئے جتنا بھی فلاکس ہو اس کے اندر وہ سارا نکل جائے اور یہ صاف اور شفاف پوائنٹ ہو جائیں تو دوستو یہ تھا کسی بھی موبائل فون کا مایکرو یو ایس بی جیک چارجنگ پورٹ چینج کرنے کا طریقہ مجھے امید ہے کہ میرے پیارے دوستوں کو اس ٹیکنیکی سمجھ آ گئی ہوگی دوستو بہت کوشش کی کہ آپ کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھاؤں لیکن پھر بھی اگر کوئی قصر رہ گئی ہے تو آپ مجھے تجاویز دیں کہ میں کس طرح سے اس کو بہتر بنا سکتا ہوں باقی دوستو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ جو ہے انڈ پر ویڈیو کا لائک دے کر جائے گا اور دوستو یہ موبائل فون رپیرنگ کا پورا کورس ہے جس کے اندر میں ایک بلکل بگنر لیول سے ایک ایسے لیول سے جہاں دوست کو موبائل فون رپیرنگ کے بارے میں نہ بتا ہو وہاں سے لے کر ایڈوانس لیول تک آپ کو لے کر جاؤں گا پورا کورس آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ آپ موبائل فون کے ایک بہترین مکینک بن جائیں گے تو اس کے لئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ کو مل سکیں بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اللہ حافظ